اللہ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا عدل قانونی درجہ ہے یہ بیس لائن ہے کسی بھی سیبلائز سوسائیٹی کی سب کے حقوق اور فرائز رائز اور رسپانسیبیلیٹیز ایک توازم کے ساتھ ہوتی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں میرے فرائز کیا ہیں یہ ایک بیسک نالج ہونی چاہیے اور پھر ان کو ڈیلیور کرنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے کہ سب کو ان کے حقوق مل جائیں سب کو ان کی ذمہ داریاں پتا ہوں تو یہ جو عدل کا لفظ ہے جس کو بھی ڈسکرائب کیا ہم نے یہ بنیادی ایک لیول ہے چاہے ذاتی سطح پر دو لوگ معاملہ کر رہے ہوں اولاد اور والدین کا معاملہ ہو شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا کسی ایمپلائر ایمپلائی کا معاملہ ہو یا استاد اور شاگر کا اپس کا تعلق ہو جو بھی تعلق ہے چند مثالیں وہ تو آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں عدل ہونا چاہیے تو ذاتی سطح پر بھی عدل ہونا چاہیے اور حکومت کی سطح پر بھی عدل ہونا چاہیے تو عدل کیا ہے دیکھیں عدل میں اور جسٹس میں اور ایک والیٹی میں فرق ہے رائٹ ایک کلو کوئلہ اور ایک کلو ہیرہ وزن میں تو برابر ہے تو کیا ان کی قیمت بھی برابر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ساری دنیا مانتی ہے کہ نہیں مانتی اس وقت تو یہی معاملہ ہے دراصل دنیا میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے توازن جسٹس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر تو عدل قرآن سے آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے عدل کا تو عدل کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان ظلم سے بچ جاتا ہے ظالم نہیں بنتا عدل کرنے والا اور عدل کی وجہ سے مظلومیت نہیں آتی لوگوں کے اندر یعنی کہ وہ جب منٹل ٹینشنز ہیں چیزوں سے بچ جاتا ہے اس لئے کہ نائنصافی انسان کے اندر بہت غصہ پیدا کرتی ہے مسلسل ظلم کا شکار ہوتے رہنا ذاتی کا شکار ہوتے رہنا دیکھیں جو حکومتیں عدل لنک کرتی ہیں اور اپنے شہریوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتی ہیں بہت مہنگائی ہونے لگتی ہے بہت ٹیکسز ڈال دیے جاتے ہیں بہت ان کو زیرے بار برڈن کر دیا جاتے ہیں تو غصہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر عدل کیا کرتا ہے انسان کو پرسکون کر دیتا ہے انسان ظالم نہیں بنتا مسلوم بھی نہیں ہوتا لیکن کیا کریں ہم انسان یہ انسانی مزاج اور طبیعت اس سے بڑھ کر چاہتی ہے عدل سے بڑھ کر چاہتی ہے انسان کو سجاوٹ پسند ہے خوبصورتی پسند ہے ہم صرف ایک بیسک لیبل پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہمیں ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے ہمیں سجاوٹ اچھی لگتی ہے اس کے ہم خواہش مند ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے تم کو وال احسان احسان کا احسان کیا ہے دیکھیں دو ورڈز ہیں روم تو ایک ہی ہے حسن کا بھی اور احسان کا بھی فرق کیا ہے حسن کا مطلب ہوتا ہے وہ خود خوبصورت ہوا اور احسن کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو خوبصورت کیا beautifying the world احسان یہ ہے یہ تعلقات کو سجا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے ان کو روکے قانون پر زندگیاں نہیں چل سکتیں اس میں احسان کی چاشنی لازم ہے اور احسان کیا ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا اور اپنے آپ کو حق سے کم پر بھی راضی کر لینا اور آپ خواتین ہیں جو آپ خاندان لے کے چل رہی ہیں یہ آپ نے کیا ہوگا تبھی آپ کا خاندان چل رہا ہے اگر بالکل ہم برابری کی تقسیم پاراجیں زندگیاں چلیں گی تو صحیح سکون نہیں ہوگا حسن نہیں ہوگا خوبصورتی نہیں آئی گی اس کے اندر تو یہ احسان انسانی تعلقات کو سجا دیتا ہے اولاد کے ساتھ ماباپ صرف اولاد کو حق نہیں دیتے حق سے بڑھ کر دیتے ہیں شوہر بیوی کو صرف حق نہ دے حق سے بڑھ کر دے حق کیا ہے ایک بیوی کا شوہر کے اوپر بتائیے پیسے کے لحاظ سے کیا حق ہے نام نفقے کا ہے کہ ابھی کھانا کھلائے اس کو دال روٹی کھا دیئے وہ زندہ ہے اب وہ اس کو بہت پیار سے کہیں کھانا کھلانے لے گیا تو یہ ہے نا احسان اس کو توفہ لاکر دے دیا اس کو پھول لاکر دے دیئے ایسا بھی ہوتا ہے سنا ہے سنا گیا ہے کہ پھول لاکر دیئے جاتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ احسان ہے الحمدللہ شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر خیانت نہ کرے خیانت نہ کرے اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں تو یہ تو حق ہو گیا یہ تو عدل ہے کہنا مانے اس کا تو اب یہ تو ہے بیوی اتنا کر رہی ہے لیکن بیوی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کے طور پر اس کی تانگیں دبا دیتی ہے یا اس کے سر میں تیل ڈال دیتی ہے اگر بالے تو اب یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ کہیں نکاح نامے کے اندر لکھا ہے اب میاں کہتا ہے کہ میں بہت تھگیا ہوں ایک چاہ کی پیہلی پلیز بنا کر لیو دوڑی بھی گئیں کمرے سے جا کر نکاح نامہ نکالا اور کہاں لکھا ہے اس کے نامے وہ تو نہیں لکھا اس میں کہ میں اپنے میاں کے لیے چاہ بناوں گی اسی دیسے کے نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے بیوی کو کھانا کھلانے کسی اچھے ریسٹورن میں لے کے جاؤں گا یا رول کھلانے یا کوک پلانے کم از کم لے کے جاؤں گا یہ نہیں لکھا لیکن ہم جانتے کہ زندگیاں ایسی ہی چلتی ہیں احسان کے ساتھ ہی چلتی ہیں خوشگوار ہوتی ہیں ایسے عدل انسان کی ضرورت ہے اور احسان خواہش ہے انسان عدل ابلگیشن ہے عدل تو کرنا ہی ہے کرنا ہے ورنہ تو جہاننم میں جائیں گے مجرم قرار پائیں گے گناہ ہوگا تو عدل ابلگیشن ہے فرض ہے احسان ایکسپیکٹیشن ہے یہ توقع ہے اور اپنے پیاروں سے توقع رکھتا ہے انسان جس پر بھروسہ ہے جس پر ناز ہے میں اساہ سے کہاوت کہتی تھیں کہ ناز کرے ناز بردار سے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ میرا نخرا اٹھائے گا نخرا اسی سے کرتا ہے انسان یا جس کو پتہ ہے کہ میرا مزاج اٹھائیں گے یا میرا مزاج میری بیوی اٹھائے گی یا میرا شوہر میرا مزاج اٹھائے گا وہ یہ مزاج دکھاتے ہیں بعض دفعہ باہر سے ٹنشن لے کر رہتے ہیں شوہر اور بیوی کے اوپر اٹھار دیتی ہیں بلا وجہ غصہ کرتے ہیں بیوی قلمند ہوتی سمجھ جاتی ہے کہ بے غصہ مجھ پر نہیں آرہا بوس پر آرہا ہے یا ٹرافک پر آرہا ہے میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی اس کو لیکن میں اسے بتا رہی ہوں جب بیوی کا موٹ خراب ہے اب وہ اگدم میانے کچھ کا اگدم غصہ آگیا تو میاں کو پتا ہے کہ بھی بچوں نے تنگ کیا ہوگا یا کوئی اور ایشو آگیا ہوگا یا تربیت خراب ہے اس کی تو یہ تو دیکھیں نا اسی طرح زندگی چلتی ہے ہر بار پہ شوہر بیوی کی گردن پکڑے اور ہر بار پہ بیوی شوہر کی یا بچے ماں باپ کی اور ماں باپ بچوں کی زندگی نہیں چل سکتی تو زندگی کا سارا حسن اس سے ہے احسان ورڈ کتنا پیارا ہے to beautify خوبصورت بنا دینا تعلقات کو دنیا کو سجا دینا والدین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے تو عدل بنیادی درجہ ہے اور احسان excellence ہے perfection and excellence صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر معاملے میں احسان لکھ دیا ہے کہاں تک فَإِذَا قَتَلْتُمْ وَالْآَسَنُ الْقِتْلَ کہ تم قتل کرو تو بھی خوبصورت بھی سے قتل کرو ٹورچر کر کر کے قتل نہیں کرو دشمن کو جنگ میں جیسے قتل کرنا ہوتا ہے تو کہاں کہ احسان کے ساتھ قتل کرو اور آپ نے فرمایا وَإِذَا دَبَحْتُمْ جب تم زباہ کرو جانور کو فَإِذَا دَبَحْتُمْ تو احسان کے ساتھ زباہ کرو چھوری تیز کرو ایک جانور کے آگے دوسرے جانور کو نہیں قربان کرو اور دنیا کے مخلوق کو دیکھیں جو اللہ نے بنائی ہے ساری دنیا کے مخلوق احسان کے درجے پہ آپریٹ کر رہی ہے اللہ کی ساری مخلوق سورج بیر منمم پہ کام نہیں کرتا کہ مو پھول آ کے نکل آیا کہ نکل ہی آ رہا ہوں لو اٹھاؤ گرمی فائدہ اٹھاؤ جان چھوڑو میری یہ غروب ہونا ہے مجھ کو نہیں ایسے نکلتا ہے چمکتا ہوا اور رنگ تو دیکھیں اس کے ایسے اگدم آ کے بیٹھ سکتا تھا نکل کر نہیں احسان کے ساتھ اگدم اندھیرے کمرے میں لائٹ ہم کھول دیں ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگدم سورج نکال سکتا تھا اٹھو جاگو صبح ہو گئی نہیں آہستہ آہستہ نکلتا ہے کیا رنگ آتے ہیں آسمان کے اوپر آہستہ آہستہ غروب ہوتا ہے کیا رنگ ہوتے ہیں جب غروب ہوتا ہے شیرزی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں روشنی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے کس احسان کے ساتھ اللہ نے کھلایا ہے ہم کو آپ چھوٹے سے گندم کے دانے کو تو دیکھیں آپ انار کو تو دیکھیں آپ مارٹے کو تو دیکھیں رنگ زائقہ خوشبو ٹیکسچر اس طرح اللہ کھلاتا ہے ہم کو کس خوبصورتی کے ساتھ خوش کر دیتا ہے تو عدل کیا کرتا ہے عدل جہانم سے بچا لے گا احسان جنت کے آلہ درجے دلوائے گا تو دنیا میں احسان کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے نمبر ون بالعدل نمبر ٹو الاحسان نمبر تین وعیتائی ذل قربہ اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے دیکھیں ذل قربہ وہ ایک بڑا اہم ہے یہ ذل ارحام نہیں کہا اللہ نے کہ رحمی رشتوں کا فیال کرو وہ تو ہے ہی ذل قربہ ذل ارحام سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے رحمی رشتوں کے اندر کون آتا ہے اس کو ہم خون کے رشتے کہتے ہیں ماں باپ بہن بھائی ہماری ننیال ہماری ددیال سارے آگے خون کے رشتوں کے اندر یہ کیا ہے ذل قربہ تو رحمی رشتے تو ہیں ہی ذل قربہ اس کے علاوہ اور بھی ہم رشتے وقت کے ساتھ ساتھ بناتے چلے جاتے ہیں جو بڑے قریبی ہوتے ہیں ہماری مثلاً سسرال کا رشتہ یہ ذل قربہ کے اندر آتا ہے پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ سسرال کا خیال کرنا تو کسی کی ذلم داری ہے ہی نہیں نہ مرد کی نہ عورت کی کیسے نہیں ہے وہ ذل قربہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے اللہ تعالی نے جس پڑوسی کا حق رکھ دیا جو ساتھ والے گھر میں رہ رہا ہے تو کہا اس کا خیال کرو تو ساتھ والے کمرے میں جو ہیں ان کا خیال نہیں کرنا اسی طرح اگر ہم سسرال کی بات کریں تو اگر کوئی اپنے گھر میں بہو لے کر آتے ہیں یا کوئی داماد ہے ان کا وہ ذل قربہ ہوں گے کی نہیں وہ آپ کی ہو سکتا ہے بہو یا داماد یہ کوئی خون کا رشتہ نہ ہو رشتہ دار نہ ہو لیکن وہ آپ کی بیٹے کی بیری ہے وہ آپ کے پوتے پوتیوں کی ماں ہے وہ داماد ہے آپ کی بیٹی کا شوہر ہے آپ کے نواسے نواسیوں کا والد ہے تو یہ ذل قربہ ہوں گے کی نہیں بتائیں ہم ایسے نبی بن جائیں گے کیا ان کے ساتھ اور پھر اکیلہ انسان تو نہیں آتا پورا خاندان لے کر آتی ایک لڑکی پورا خاندان لے کر آتا ہے ایک لڑکا تو سسرال کا تو خیال کرنا ہے سمدھیانوں کو بھی تو نبھانا ہوتا ہے یہ سب ذل قربہ کے اندر آتے ہیں قریبی رشتے تو یہ بلکت ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فلان کا خیال کریں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے فلان کا خیال کریں اسلام کیا کہتا ہے سب کی ذمہ داری سب کی اوپر ہے حتیٰ کہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی تو ذل قربہ نہیں بن جاتے ایک طرح سے دن رات آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں دن رات وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو بھی تو خیال کرنا ہے ان کا تو ذل قربہ کا خیال کرو تو یہ تو تین چیزیں ہوگی اور اللہ منع کرتا ہے تم کو یعنی حرام کی ہے اللہ نے یہ تین کام اوپر کے تین کام اللہ نے فرض کیا ہے یا مرو تو فرض کے لئے بھی آپ جان لے کہ فرض کے لئے صرف کتابہ کا لفظ نہیں آتا سارے اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیے ہیں فرض کرنے کے لئے نمبر ایک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کروگے احسان کروگے اور تم قریبی رشتہ داروں کو دوگے اور اللہ منع کر رہا ہے تم کو وَيَنْحَا اَنِ الْفَحْشَا فَحَاشِ سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے فحاشی کیا ہے زبان درازی فحاشی ہے فحاشی بسیکلی کیا ہے کہ absence of modesty حیاتی کمی کو فحاشی کہا جاتا ہے تو زبان درازی بے حیائی ہے اگر حیاء ہوئی انسان زبان نہیں چلا سکتا بڑھوں کے آگے بھیک وانگنا بے حیائی ہے گالیاں دینا یہ بے حیائی ہے بے شرمی بے حیائی کی باتیں حرکتیں کرنا دیکھنا سننا ایک کام جو بالکل جائز ہے شوہر اور بیوی کا زواجی تعلق اجر ہے جائز کیا اس میں تو اجر ہے وہی کام اگر پبلک میں کیا جائے ہیں husband and wife تو کیا ہوگا وہ بے حیائی ہے وہ شوہر بیوی کا تعلق ہے اس کا تذکرہ بیٹھ کے مجلس محفل میں کرنا friends کا آپس میں notes compare کرنا کہ تمہارے husband تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے بے حیائی ہے وہ کام جس کو اللہ نے بہت حیاء کے ساتھ چھپے وے کمرے میں اور بند دروازے کے پیچھے رکھا ہے اس کو کھل لم کھل منظر عام پر لے آنا بے حیائی ہے یا بے حیائی کے باتیں دیکھنا سننا یہ سب فہشاہ کے اندر آتا ہے سب فہاشی ہے یہ تو اللہ نے منع کیا فہاشی سے والمنکری اور اللہ تعالی نے بدی سے بھی تم کو روک دیا ہے بدی کی بھی پوری لسٹ ہے اور قرآن خود بتاتا ہے منکر میں ہاں خود بھی سمجھ سکتی ہے کہ منکر تو خود ہماری فطرت ہی بتا دے گی ہم کو کہ منکر کیا ہے تو یہ معروف اور منکر فطرت بھی بتاتی ہے بیسک ہماری فطرت میں ہمیں معلوم ہے کہ بے حیائی بری چیز ہے معلوم ہے سب کو پرٹینڈ کچھ بھی کریں منکر کا بھی ہم کو معلوم ہے منکر ہمیں پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے دھوکہ دینا بری بات ہے رشتہ داروں کا خیال نہ کرنا خودغرضی کرنا حق تلفی بری بات ہے اس سب باتیں ہمیں معلوم ہیں تو ایک منکر کس سے پتا چلتا ہے معروف اور منکر ایک کس سے پتا چلتا ہے فطرت سے پتا چلتا ہے دوسرا کس سے پتا چلتا ہے شریعت سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فطرت ہم کو نہیں بتا سکتی تھی فر ایزامپل کے سعود کے سعود جو ہے کتنی بری چیزیں تو پھر یہ شریعت ہم کو بتاتی ہے تو معروف اور منکر وہاں بھی ہے تیسری جو چیز ہے جو کہ معروف اور منکر ہمیں بتاتا ہے وہ معاشرہ بھی ہے سوسائیٹی بھی ایز ایول بتاتی ہے کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے تو اللہ تعالیٰ منکر سے بھی تم کو منع کرتا ہے والبغی اور اللہ تعالیٰ بغی سے بھی منع کرتا ہے زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے یہ بغی بھی کیا چیز ہے یہ کھلنم کھلنہ نہ فہاشی ہے نہ یہ کوئی کھلنم کھلنہ بدی ہے لیکن یہ ایک ایسی تکلیف دے کیفیت ہے کہ جس میں افتیار والے اپنے ماتحد لوگوں پر بلا وجہ کی زیادتی کرتے ہیں یا ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں لوگوں پر مسلط ہونا اوور بیرنگ اگریسیف رویہ بعض لوگ بڑے پیسیف اگریسیف ہوتے ہیں ایک طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے کہ دوسری کو ہمیشہ بیک فٹ پہ رکھنا چھوٹی چھوٹی باتوں میں روپ جمانا ہم انگلیش میں کہتا ہے throw your weight around یہ ہے دراصل بغی اور یہ بغی بھی انسان کے اندر جو ہمیں بہت غصہ پیدا کرتی ہے اور یہ بغی ہوتی کہاں ہے یہ کنٹیمپوریز کے اندر ہی تو ہوتی ہے آس پاس کے لوگوں میں ایک گسرے کو بلا وجہ پریشرائز کر کے رکھتے ہیں تلخی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں دل پھٹتے ہیں تعلقات بگڑتے ہیں باتیں سنا دیں تنس کر دیا کبھی کسی اور طرح سے تنگ کر دیا اور جو کسی یعنی کے وہ فہاشی ہے منکر کی کیٹیگری میں نہیں آتا یہ کی ان بٹوین کیٹیگری ہے بیچ کی بس تنگ کرنا ہی دوسرے کو بلا وجہ ایک معصوم سی مثال بچوں کی دوں تاکہ آپ کو کونسپ سمجھ میں آئے اب ایک بچے کو اپنے کھلونا نہیں چاہیے اس کو پسند ہی نہیں ہے وہ پڑا رہتا ہے نگلیکٹڈ ایک کونے کے اندر دوسرا بچہ آیا اور اس کو اس کھلونے سے کھیلنا ہے اب یہ پہلا کیا کرتا ہے دوڑ کے جا کے اپنا کھلونا پکڑ لے گا حالیکہ اس کو کوئی گلچسپی نہیں تھی اس سے یہ ہے بغی یعنی یہ تو بچہ تو بغی نہیں کر سکتا لیکن بڑے کرتے ہیں ایسے کام صرف دوسرے کو تنگ کرنے کے لئے کوئی کام کرنا اب مثال کے طور پر بچوں کو یہ آپ دیکھیں کہ اممہ بیٹھیں ہیں اور بچہ کھیل رہا ہے اس کو کوئی اممہ کی گود نہیں چاہیے دوسرا بھائی بہن آ کر اممہ کی گودی بیٹھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ لٹک جائیں گے اممہ کے پاس آتا سمجھا ہے آپ کو بھائی تو یہ ہے دراصل جسے ہی رکا گیا کہ جس کے پاس تھوڑی آثورٹی زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے جونئر کیوں پر روک جماتے ہیں یہ بغی باز دفعہ والدین اولاد پر کرتے ہیں بلا وجہ کی پابندی بچوں پر لگانا بلا وجہ ان پر روک جھاڑنا بلا وجہ ان کو تنگ کرنا باپ باپ پر بچوں کو مارنا بچوں کو گالیاں دینا یا ان کی بیزتی کرتے رہنا یہ دیکھیں یہ نہ فہاشی کے اندر آتا ہے نہ یہ ایس سچ منکر کے اندر آتا ہے لیکن یہ بغی ہے اولاد بغی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حق نہیں دینا ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنگ کرنا پہلی دفعہ میں جواب نہیں دینا دو تین دفعہ جب تک آوازیں نہ دیں نہ اٹھنا اپنی نعمتوں کو شیئر نہیں کرنا ڈپرائیو نہیں کر رہے ہیں ماں باپ کو لیکن ایک بغی کی کیفیت رہتی یہ ماں باپ کو بیک فوٹ پہ ڈال کے رکھتے ہیں یہ شوہر بی بی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے شوہر کو علیہنہ درجہ دیا ہے اب بغی کیا ہے بغی ہے کہ امی کے گھر مت جانا تمہاری ماں کو نہیں آنا چاہیے یہاں پر تم گھر سے نکل کر نہیں جاؤ گی تم نے یہ کام کیوں کیا یہ بغی ہے نا کونسٹنٹلی اس کو پریشرائز کر کے رکھنا بی بی بھی بغی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا یہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کر دی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا میرے ساتھ روب ڈالنا تو یہ سب چگہ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ تعلقات خراب ہوتے ہیں اور بغی کے اندر زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی باتیں سنانا تنس کرنا تانے دینا سخت زبان استعمال کرنا ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب بغی کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا یاد ہوگا آپ کو وہ مثال ایک دی تھی کہ اگر گھر میں کوئی کک ہے یا خانسامہ ہے اور ایک ڈرائیور ہے تو اب کک کے پاس آثوریٹی ہے کہ وہ ڈرائیور کو کھانا دے یا چاہے دے نہیں دیں گا ایک روب ہے نا بس اپنی مرضی کرنی ہے کلرگ بیٹھا ہوئے فائل نکال کے نہیں دے گا مرضی اس کی بس ایک آثوریٹی ہے اس کے پاس تنگ کرے گا ستائے گا تیچرز بغی کرتی ہیں سیڈنٹس کے اوپر کھڑا کر دیا بچے کو سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں اس کو مزاق اڑا دیا تیچرز نے اور ستوڈنٹس بغی کرتے ہیں تیچرز کے ساتھ ان کے بھی نام رکھ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں یہ ہے دراصل تو یہ بڑی ہی ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے بغی باجی کیٹیگری اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم یہ نہیں کرو گے تو یہ کس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو بھی ایک آثوریٹی دی ہے پوزیشن آف پاور میں رکھا ہے سوچ سمجھ کے اپنی طاقت استعمال کریں اپنے مرتبے کا سوچ سمجھ کے استعمال کریں یہ ایسے کہ ہم نے بات کی کہ شوہر نے روک دیا کہ بیوی جو ہے وہ اپنے میکے نہیں جائے گی یا بیوی نے شوہر کو روک دیا کہ نہیں آپ اپنی بہن کو اتنے پیسے نہیں دیں گے یہ سب بغی کی مثالیں ہیں تو وہ اسی طرح پھر معاملہ بگڑتے چلے جاتے ہیں تو اللہ نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو